موسیقی آپ وہاں پر فارور بلوک تو نہیں بنانے جا رہے ہیں نہیں جی فارور بلوک کی ہمیں ضرورت نہیں ہے ایک سو سے زیادہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو پاکستان تحریک انصاف میں شامل کیا جائے بھی تو سسٹم ختم ہونے جا رہے ہیں بربلا کر رہے ہیں تحریک انصاف میں سب سے شامل تھے تو ہمیں کوئی فرواہ نہیں لہور کا پورا چیئرمین کا ایک بہت بڑا گروپ آنا جاتا ہے موسیقیل ہوتا ہے میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے ہم نے تو ان کو عامریت جب ان کا عروج تھا تب چھوڑا ہے ہم پہ تو کوئی ایلیگیشن ہے نہیں اوپن لی چھوڑا ہے منجاب اسمبلی سے پہلے زلے اسمبلی میں فارور بلوک پانچ لیگی چیئرمینوں کا نون لیگ کو گھڑبائے طریقہ انصاف جوائن کر لی چیئرمن یو سی دو سو انسٹھ راشد گھوکر یو سی دو سو ستاون سے منظر ابباس گھوکر یو سی دو سو اکاون سے رانہ خورم مرتضی شانو بابا اور یو سی دو سو اٹھاون سے میاں افتقار احمد نئے پاکستان میں آگئے نون لیگ نے دھوکے کے سوا کچھ نہیں دیا منظر ابباس گھوکر سوا سے زائد لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے اوپوزیشن لیڈر افیر صدیقی کا دعویٰ قدارتی الیکشن سے قبل لاہور میں سیاسی گہمہ گہمی وزر آسم عمران خان آج مصروف دن گزاریں گے پنجاب کابینہ سے خیطاب کریں گے زمین ایلیکشن میں ٹکٹس کا فیصلہ بھی کریں گے صدارت امیدوار عارف علوی بھی لاہور میں موجود چہدے برادران سے ملیں گے ممنون حسین اور مجھ میں فرق عوام خود دیکھ لیں گے صرف طریقہ انصاف کا نہیں پورے ملک کا صدر بن کر دکھاؤں گا معاشی خوشحالی آنے میں زیادہ دن نہیں لگیں گے صدارت امیدوار عارف علوی کی چہدری سرور کے ہمراہ پریس کانفرنس گلبر پاکلین ہوتل میں صدارت امیدوار عارف علوی کے عزاز میں ناشتے کا احتمال طریقہ انصاف کے راہنماؤں کی شرکت مہمانوں کی چنے کوفتے آلو کی بھوجیاں اور پراتھے سے توازوں کی گئی احتساب کو انتقام بنا کر کسی کی سیاست خاتم نہیں ہو سکتی اچھا وقت آئے گا ہمارا اور عوام کا رشتہ کوئی نہیں توڑ سکتا مخالفت اور احتداط کرنا آسان کام ہے کام کرنا اور کر کے دکھانا اصل کام ہے سابق مزریعالہ پنجاب شہبان شریف کی لاہو جس نے گفتگو حکومت کا انتہان شروع ہو چکا حکومتی منچور پر عمل درامت کے منتظر ہیں لوگوں کی مایوسی کو قتم کرنا نئی حکومت کا کام ہے حکومت تبدیل ہوئی مگر عام آدمی کے مسائل برقرار ہیں امیر جماعت اسلامی کی پریس کانفرنس برقرار سی میں بڑی اخار پہ چار کمیشنرز اور سیکٹریز تبدیل کمیشنر لاہول محمد مشتبہ پرانچہ کے خدمات بلوچستان حکومت کے سپورٹ ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ نسیم نواز کے خدمات سندھ کے سپورٹ کمیشنر گجراوالا عصد اللہ خان کو وفاقی حکومت کو ریپورٹ کرنے کا حکوم حارون رفیقہ پنجاب سے خیبر پختوں کا تبادلہ سیکٹری صحت علی بہادر کازی سیکٹری ندیم رحمان سیکٹری ہائر ایڈیوکیشن خالد سلیم ڈاکر ناصر اقبال ناصر جعویت محمد اسد اسلم سیف انجم اور محمد عشمال خان کا بھی تبادلہ نئی حکومت کا عوان کو پہلا توفہ پیٹرول دو روپے ٹالیس پیسے سستہ نئی قیمت بانوے روپے ٹالیس پیسے پی لیٹر ہو گئی ہائی سپی ڈیزل چھ روپے پینتیس پیسے پی لیٹر سستہ ڈیزل کی نئی قیمت ایک سو چھ روپے تتہامن پیسے مٹی کے تیل کی قیمت میں چھالیس پیسے پی لیٹر کرنے نئی قیمتوں کا اطلاق ہو گیا سبائی وزیرے سہت ڈاکٹر یاسمن راشد کی زیرے صدارت اجلاس نحکمانہ امور پر گریفک یاسمن راشد کی ہیلٹ سیکٹر کے ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کی ہدایات وزیر آزم عمران خان کی رہائش کافر سیکیورٹی کے فل پروف انتظامہ ڈی آئی جی آپریشنز احزاد اتبرکاز زوانپارک کا دورہ سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا ایسیچوز کو خصوصی ہدایات زیمنی ایلیکشن میں امیدواروں کے کافزات نامزدگی کی جانچ پرطال کا صرف لا شروع کافزات منظور یا مستردھونے کا فیصلہ کیا جائے گا آشیانہ اقوال ہاؤسنگ سکینڈل فواد حسن فواد احتساب عدالت میں پیش نیبھو کام کی ملزم کے مزید جسمانی ریمانٹ کی استعدہ فواد حسن فواد نے پاؤں کی انگلی میں تکلیف کی شکایات کر دی جوہر ٹاؤن میں جہاں باک چار افراد کی نمازت جنازہ آدھا اہلی علاقہ کی کسیر تعداق میں شرکت پولیس نے شواہی دیکھتے کر کے واقع کی تفتیش شروع کر دی جوہر ٹاؤن ای بلاغ کے گھر سے گزشتہ روز چالیس سالہ ریزوان اور اہلیہ سمیرہ چھے سالہ ابو بکر اور آٹھ سالہ ارسل کی لاش ایک گھر سے ملی تھی نو کلو ہیروائن سمگل کرنے کا کیس غیر ملکی سمگلر ٹریسا سیشن کورٹ میں پیش عدالت نے کسٹم حکام کے گواہوں کو طلب کر رکھا ہے اور اپنے خیالات اور تخلیق کو ملے گی نئی جہد یونیورسٹی اف سنٹر پنجاب میں تخلیق نامی انکیوبیشن سینٹر کا افتتہ سربرا انکیوبیشن سینٹر مدیہ پرویس تا کہنا ہے کہ ماہرین کی مدد سے طلبہ اپنے آئیڈیا سے کسی بھی شعبے میں اپنا لوہا منوا سکتے ہیں